بسم اللہ حیرمان الرحیم ادائے قرض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے طلبِ آیانت کی دعا سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی الفاظ ترجمہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسے قرض سے نجات دے جس سے تو میری آبرو پر حرف آنے دے اور میرا ذہن پریشان اور فکر پر آگنتا رہے اور اس کی فکر و تدبیر میں ہما وقت مشغول رہوں اے میرے پرپردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قرض کے فکر و اندیشے سے اور اس کے جھمیلوں سے اور اس کے باعث بے خوابی سے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس سے پناہ دے پرپردگار میں تجھ سے زندگی میں اس کی زلت اور مرنے کے بعد اس کے وبال سے پناہ مانگتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے مال و دولت کی فراوانی اور پیہم ریز قرصانی کے ذریعے اس سے چھٹکارہ دے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے فضول خرچی اور مسارف کی ذاتی سے روک دے اور عطاو میانہ روی کے ساتھ نقطہ احتدال پر قائم رکھ اور میرے لیے حلال طریقوں سے روزی کا سامان کر اور میرے مال کا مصرف امور خیر میں قرار دے اور اس مال کو مجھ سے دور ہی رکھ جو میرے اندر غرور و تمکنت پیدا کرے یا ظلم کی راہ پر ڈال دے یا اس کا نتیجہ تو غیان و سرکشی ہو اے اللہ اے میرے مالک درویشوں کی ہم نشینی میری نظروں میں پسندیدہ بنا اور اتمنان افضا صبر کے ساتھ ان کی رفاقت اختیار کرنے میں میری مدد فرما دنیا فانی کے مال میں سے جو تو نے مجھ سے روک لیا ہے اسے اپنے باقی رہنے والے خزانوں میں میرے لیے زخیرہ کر دے اور اس کے ساز و برگ میں سے جو تو نے دیا ہے اور اس کے سر و سامان میں سے جو بہم پہنچایا ہے اسے اپنے جوار رحمت تک پہنچنے کا زاد راہ حصول تقرب کا وسیلہ اور جنت تک رسائی کا ذریعہ قرار دے اس لیے کہ تو فضل عظیم کا مالک اور سخیو کریم ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وجل فرجہم اجمائین